تو میرا خیال ہے اب وہ جلا دینے والا بدماشیہ کا جو پورا ان کے ایوانوں کو جلا دینے والا وقت آگیا ہے اور یہ ان کو احساس ہو رہا ہے اس حدت کا احساس ہو رہا ہے اور اس لئے چیخیں نکل رہی ہیں یہ انہوں نے سب نے گرفتار ہونا ہے اور فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ انہوں نے جوتے پہلے کھانے اور پھر گرفتار ہونا ہے نہ کسی ایک شخصیت کا نام اور مجبور بدماشیہ کا پہلے جوتے کھا کے گرفتار ہونے یا ہت کرنے یا لگ کے گرفتار ہونے یا کیا مطلب اب بس یہ سوچیں بیٹھ کے کہ گرفتاری عزت سے کروانی ہے یہ جوتے کھا کے کروانی ہے یہ تو تیہ ہے کہ ان کا لکھا جا چکا ہے انجام اب بات یہ ہے کہ جو پنجاب سے درش شروع کرتے ہیں پنجاب میں تو انہوں نے بغاوت کروا دی ہے اور میں نے یہ بات کل بھی کی تھی کہ یہ ہدیبیا پیپر اور یہ جو کیلیبری فونٹ یہ ابھی اس کے اوپر آپ کو بتا ہے کس طرح سے جرہ ہو رہی ہے یہ جو جرہ ہو رہی ہے کیلیبری فونٹ اور یہ سارے اس کے اوپر ان کا بس چلے تو یہ وہ جو گواہان ہے وہاں پہ وہ جو ایک اس میں گورہ ہے اور فرم کا اس کو یہ دارون کی تھیوری پہ لے جائیں کہ یہ بتاؤ تم جب پہلے وہ جو ہومو سپینس تھے وہ چالیس ہزار سال پہلے وہ ہومو سپینس بندر تھے انسان تھے بندر تھے بندر تھے تو کب تھے اس طرح کی جرہ ہو رہی ہے اس طرح یعنی وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی دوہزار پانچ میں نہیں تم بندر تھے یہ بتاؤ اچھا کیسا تھا وہ بندر استعمال کرتا تھا نہیں کرتا تھا وہ اس قسم کی جرہ کر کے اور اس کے بعد جو ان کا ان کا لفافہ میڈیا ہے وہ اس کو کسی اور طرح سے سامنے خبر لے کر آ رہا ہے یہ مکمل دبردوز ہو گئے اندر مکمل دبردوز ہو گئے ہیں اور وہ کتری غط کہاں گیا اللہ جانے مگر اب ایک کی چیز ہاتھ میں تھی تو وہ اس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں کہ آخری کہتے ہیں نا آخری وہ بس کیل ہے اگر اس کو اس سے بچ گئے تو ہماری بہن بچ گئی نہیں بچی تو نہیں بچی اس لئے خواجہ حارث صاحب کی تھیوری پہ آ جائیں گے اور گواہوں سے پوچھیں گے کہ بتائیں آپ چار ہزار سال پہلے یہ چالیس لاکھ سال پہلے آپ جو ہیں وہ ہومو سپینس کی کس اس میں سے تھے ٹھیک ہے اس وقت کیلیوری فونٹ نہیں تھا تھا نہیں تھا بتائیں ہمیں لکھ کے بتائیں جواب دیں اس قسم کی جرہ ہو رہی ہے دوسری بات کہ یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یہ شہباز شریف صاحب کو دبردوز ہماری بہن نے کروا دی ہے مکمل طور پر وہ جو کل سے خبری چلنے جائیں جنہیں شہباز شریف بنیں گے ان کو بنایا جائے گا پارٹی صدر انہوں نے مریم نواز صاحبہ ہماری بہن جو ہیں کچھ ہو جائے میں نے پہلے پہلے اب تو کھل کے بات آگئی سب سے ایک عرصے سے اس پرگرم میں بات کر رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو میاں نواز صاحب لائے اور میاں نواز صاحب لائے کہ میں ان کو نتیجہ نکلا کہ بیٹی نے باپ کو دبردوز کر دیا اور خود اب وہ کہاں پہ ہیں وہ خود مصدر شہباز شریف صاحب کو بیٹی نے کر دیا دیکھیں کیونکہ یہاں جو فواد حسن فواد ہیں وہ ان کا بھی مقدمہ ان کی بھی گرفتاری متوقع ہے ان کے اوپر اپنے کرپشن کے الزام میں جو انہوں نے پنجاب میں کیے اور پھر بارہ عرب روپے کی ان کے اور ان کے بھائی کی پروپرٹی کی اپنی تحقیقات نیپ کر رہی ہے تو فواد حسن فواد صاحب نے وہاں پہ بغاوت کروائی ہے بغاوت اس کے لئے لفظ استعمال ہوگا بغاوت کیونکہ جو سرکاری ملازمین ہیں بیروکریسی ہماری جو کہ کسی بھی ریاست کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے زبردست بیروکریٹس ہیں لیکن اس میں سے چند لوگ اور وہ ہمیشہ جو بیروکریٹس ہیں ملک کے وہ ہمیشہ اپنے سامنے زبردست بیروکریٹس وہ ہمیشہ قائد عظم محمد علی جناح کی وہ جو انیس سورتالیس کی تقریر ہے ان کی پشاور کے اندر اس کو وہ مشہ لے رہا کے طور پر لیتے ہیں جس میں قائد عظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے سیول سرونٹ سے کہا تھا کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں وزیر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ ریاست کے وفادار رہتے ہیں یہ قائد عظم کی تقریر تھی اور پھر ایک آرٹیکل پانچ تو ہے جس میں میرے جیسا آدمی ہر شخص ہر شخص ریاست کا وفادار ہے ملک کا وفادار ہے تو انہوں نے بغاوت کی کوشش کرتے ہیں